حطاب بخاری صاحب جب اپنی پارٹی وجود میں آئی تب بھی یہ الزام لگے تھے کہ یہ بارٹی جنتہ پارٹی کی بھی پارٹی ہے اب انسی اور پی ڈی پی بھی ایک الزام لگا رہی ہے کہ ہمارے ہی جو لوگ ہیں ڈی ڈی سی میں جیتے ہیں آزاد ان کو توڑ رہی ہے اپنی پارٹی ان پارٹیوں کو آزاد کیوں اٹھانے کی ضرورت پڑی وہ تو آزاد غلط بات ہے ان کی آزاد وہ کیوں وہ تو اپنی چناؤ نشانوں پر لڑے ہیں تو آزاد کیا ان کی ملکیت ہیں ان کو لگتا ہے جو یہاں آزاد جیت کے آیا ہے خالی ان کو ان پر حق ہے وہ کریں تو واہ واہ سیاست ہوگی ہم کریں تو ہماری الزام تراشی الزام تراشی بہت ہوئی ہم کوئی الزام کسی کرنا جواب دینے کے لیے آئیں وہ کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کو جواب دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو گفکار جس منشاہ سے بنایا گیا تھا اس میں کامیاب ہوئے ہیں وہ یا کہیں اب وہ لوگ خود دیکھیں گے جو بکھر رہی ہے تو اگر کامیابی ان کو ہوئی ہوتی پھر وہ بکھرے نہیں ہوتی الزام صاحب ایک آخری سوال بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ نے اپنی پارٹی کی تعمیر کی کیا لگا تھا پی ڈی پی میں کہ وہ کیا چیزیں تھیں جو آپ اپنی پارٹی میں کرنا چاہتے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے سچ کی سیاست وہاں نہیں تھی یہاں سچ کی سیاست ہے سٹیٹ ہوت کے لیے کیا کہیں گے انشاءاللہ ضرور لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ ضرور سٹیٹ ہوت ملے گی یہ تھے علتہ بکھاری صاحب سوال بہت سارے تھے لیکن وقت ان کے پاس لیمٹیڈ رہتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ جو الزام جو انکام گوکار الائنس پر لگا رہا ہے وہ بے منیاد ہیں جب مجھے شیفو کمار کے ساتھ ریبندر سنگھ اسٹیٹ سنٹینل کے لیے